موسیقی 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 خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں تو آپ تمام گریس نیٹ پر دیکھنے والوں کو خدا کا فضل خدا کی سلامتی آپ پر ہو اور گریس فیملیز میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی خادم کے ساتھ کسی نہ کسی خدا کی بیٹی کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی رویا کو ان کے ویجن کو ہم سنتے ہیں اور آپ تک لے کر آتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ اسی طرح خدا کی خادمہ ایوینجلی شازیہ سلیم موجود ہیں جنہیں خدا قصر سے اپنے جلال کے لی یہ استعمال کرتا ہے تو ہم شکر گزاریں بہن کے لیے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں مسیح کے قادر جلال نام میں بہن جی آپ کو اسلام جی اسلام پاسٹا صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک شکر ہے خدا کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ آج ہم آپ کے پاس ہیں میں خدا کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آج اس وقت خدا کی حضوری میں اور اس گریس نیٹ پر چینل پر آج خدا کے موقع کی باتی تو کو پیش کرنے کو ہوں تو بھینج ضرور اپنی بلہارٹ کے بارے میں اور اپنی خدمت کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح سے خدا نے آپ کو بھلایا اور کس طرح سے خدا آپ کو استعمال کرتا ہے سب سے پہلی بات تو پاسٹر صاحب بڑی خوبصورت بات بائبل مقدس میں لکھی ہے تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا سو میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ نجات کی رانگنی جو ہے وہ خدا کے خادم جو میرے ابو ایلڈر گلزار اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن جو کلام کا بیج اس گھرانے میں بویا ہے وہ پھلدار ابھی تک ہے اور خداون کا بڑا فضل ہے چھ سال پہلے خداون نے مجھے کالنگ دی بلاہر دی اور جب خداون نے مجھے بلاہر دی تو ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور خداون نے مجھے جب آواز دی اس وقت تو میں سمجھ نہیں سکی لیکن دوسرے دن میرے ہزبن پاسٹر سلیم نے مجھے بتایا کہ یہ خدا کی طرف سے آپ کو بلاہر ہے کیونکہ جب ہم خدا بلاہر دیتا ہے تو صرف وہ آواز نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ مسا بھی ہوتا ہے اور میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں اس کالنگ کے لیے جو خداون نے مجھے عطا کی ہے ہمارے ویورز کو اور کچھ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کون کون سے دن عبادت کرتے ہیں اور کون کون سے علاقوں میں کون کون سے جگہوں میں خدا کی خدمت کے لیے جاتے ہیں جی پاسٹر صاحب عبادت تو ڈیلی ہوتی ہے اور خاص کر جمعے کی میٹنگ جو ہے ہم یہاں پر کرتے ہیں یونیورسل گاسپل اسمبلی چرچ آزم ٹاؤن گلی نمبر تیرہ میں اور وہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ اس میٹنگ میں آتے ہیں اور خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں خداون اپنا جلال ظاہر کرتا ہے اور بہت سی زندگیاں خداون کے پاس آتی ہیں سب سے بڑا جو ہمارا کام ہے وہ نجات کا کام ہے کہ ہم نجات کی خوشخبری کو لے کر آگے چلیں اور جب لوگ بحال ہوتے ہیں چھٹکارہ پاتے ہیں گوائیاں آتی ہیں تو وہ شفا پاتے ہیں اور نجات کو بھی حاصل کرتے ہیں موسیقی